جی اس وقت میں سر مجود ہے خان صاحب کے وکیل ہیں بریسیس سلمان صفتر صاحب 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 یہ بتائیں کہ دلائل چل رہے ہیں سائفر کیس کے کیا لگتا ہے کب تک جو ہے اس کیس میں عتمی فیصلہ آ جائے گا دیکھیں دلائل چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اب ختم ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں کیس کنکلوڈ ہو جائے گا دونوں پارٹیز کی طرف سے بھی اس کو سرکار بھی کمپلیٹ کر لے گی اور ہم بھی پندرہ سے بیس منٹی لیں گے اور ہم بھی اپنے دلائل مکمل کر لیں گے اور مجھے خوشخبری دونوں کے لیے یقینا خوشخبری خان صاحب کے لیے بھی کیونکہ سرکار نے اپنا کہیں سے بھی کوئی کیس ثابت نہیں کیا سرکار آج مزید جیس صاحبان بھی مارکس دے تھے لیکن سرکار کی جانب سے کوئی مفصل صدقہ کوئی دلائل دے کر مطمئن نہیں کیا گیا مزید جیس صاحبان دیکھیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ججز کیسے مطمئن ہوں گے یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میرا یہی خیال ہے کہ اپرچونٹی بہت ملی موقع بہت ملا لمبا چوڑا موقع ملا سردیوں میں فٹا فٹ کرنے کا اور گرمیوں میں دھیرے دھیرے دلائل پیش کرنے کا سو دونوں موقع ان کو مل گئے نہ جلدی جلدی سے ثابت ہوا ہے نہ دھیرے دھیرے سے ثابت ہوا ہے سو ثابت نہیں ہو رہا ہے سر ایدل ازاز سے پہلے ہو جائے گا اس کا ڈیسیجن ہو گیا یہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کو فیصلہ نظر آئے گا خان صاحب بہ عزت بڑی اس کیس میں ہو جائیں گے بہ عزت بڑی شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب دونوں اور اپنے گا صاحب پر تو یہی کیس ہے اگر وہ اس میں بڑی ہوتے ہیں تو وہ تو ریاء بھی ہو سکتے ہیں جی وہ ریاء ہو کے اپنے گھر جائیں گے تو کوئی اگر اور کیس بن گیا تو اور کیس کوئی ہے نہیں ہے آپ نہ بنوائیے گا